دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو حیدر آباد کے خلاف ممبئی کی جیت کے بعد سورے کمار یادف نے دیا بڑا بیان روحید شرمہ کو لے کر کہا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی ٹھوکیں گے انہیں سلام جی ہاں دوستو ممبئی اور حیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد سورے کمار یادف کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ سورے کمار یادف نے جیت کے بعد روحید شرمہ کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ بھی انہیں سلام ٹھوکنے والے ہیں تو آخر کار ممبئی کی جیت کے بعد سورے کمار یادف نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادف روحید شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے ممبئی کی ٹیم کا سب سے مہان کھیلاری اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں ممبئی اور ہیدر آباد کے بیچ ممبئی کے گھریلو میدان پر آج ایک رومانشک میچ کھیلا گیا جس میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرتے ہوئے ہیدر آباد کی ٹیم کو 173 رن 8 وکیٹ کے نقصان پر 20 اوور کے اندر روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کے 31 رن پر 3 وکیٹ گر گئے لیکن ممبئی کی ٹیم کی طرف سے آج سورے کمار یادف نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو جیت دلائی اس دوران ہاردک پانڈیا نے گینبازی میں 3 وکیٹ لیے تو وہیں روید شرمہ نے شاندار کپتانی کی حالانکہ آج سورے کمار یادف نے توفانی ارد شتک لگا کر ٹیم کو بڑی جیت دلائی جس کے بعد انہوں نے اب بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں سورے کمار یادف نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو چکا ہوں اس میچ میں ہماری ممبئی کی ٹیم کا سروس ریشت پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی اس میچ کے اندر خراب پردرشن کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا حالانکہ آج کے دن جس پرکار سے ہاردک پانڈیا کی شاندار گینبازی دیکھنے کو ملی اس کے بعد ہماری ٹیم کے بلے بازوں کو کافی زیادہ منوبل آ گیا کیونکہ ہماری ٹیم کو گینبازی میں بدد نہیں مل رہی تھی لیکن اب ہماری ٹیم کے گینبازوں کی شاندار گینبازی کے بعد ہماری ٹیم کے بلے باز بہتر پردرشن کرنے کے لیے آئے لیکن ہماری ٹیم کو بلے بازی میں کافی زیادہ خراب طریقے سے شروعات ملی لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اپنی ٹیم کے لیے بہتر پردرشن کر سکتا ہوں جس کے چلتے میں آج اس ممبئی کی ٹیم کو مہت فپونڈ جیت دلانے کا میں نے کارلے بھی کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو میرے سے زیادہ روحیت شرما کے دم پر جیت ملی ہے کیونکہ آج اگر میں اس طریقے کا بہتر پردرشن کر پایا ہوں تو میں اس کے پیچھے روحیت شرما کا ہاتھ مانتا ہوں کیونکہ مجھے آج بہتر پردرشن کرنے کے لیے روحیت شرما نے کافی زیادہ امید جتائی تھی جس کو میں نے آج پورا بھی کر دیا ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج اس پرکار سے میں بہتر پردرشن کر رہا ہوں اس کے چلتے ہماری ٹیم کو جیت ملے اور روحیت شرما نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میچ کے اندر میرا بہتر پردرشن کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور ان کے دوارہ دی گئی ٹپس کے چلتے آج میں نے اپنی بلے بازی میں کافی زیادہ مضبوطی لانے کا کار رکھیا ہے جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل گئی ہے ایزے میں آج کی اس پاری کو میں روحیت شرما کو سمرپت کرتا ہوں کیونکہ بینا ان کے آج اس میچ میں میرا بہتر پردرشن کرتے ہوئے ممبئی کو ٹیم کو بڑی جیت دلانا کافی زیادہ مشکل تھا دوستو جسپریت بھمرا کی آندھی ہاردک پانڈیا کا توفان وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی کے جابازوں نے مچایا ایسا گدر سائلینسر پیٹ کمنس کے ہیدراباد کی کریہ بولتی بند تو آخر کیسے ممبئی کے گینبازوں نے اپنی کاتلانا گینبازی سے ہیدراباد کے اڑائے پر کچھے ایک سو چہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد ممبئی کے کس بلیباز نے ہیدراباد کی کیا ناک میں دم کیسے سوریا اور تلک کے خوف سے تھر تھر کافی ہے ہیدراباد انتیم گین تک چلے اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت ہارتک اور پیٹ کمنز میں کونز اب سے بیسٹ کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل اتحاس کا سب سے زبردست رومانچک مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی انڈینز اور سنرائزرز ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا ممبئی انڈینز نے ٹاوس جیت کر پہلے سنرائزرز ہیدراباد کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا ہیدراباد کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر ٹریویس ہیڈ اور ابھی شیخ شرما آ چکے تھے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے نوشوان تشارہ یہ بھی بہترین گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدراباد کی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے لیکن تب ہی تشارہ کی انتیم گین پر ٹریویس ہیڈ نے شاندار چوکہ لگا کر پہلے اوور سے ساتھ رن بٹھور لیے وہیں ممبئی کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے نئے گینباز انشل کمبوج ان کا سواگت اس بار ابھی شیخ شرما نے چوتھی گین پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور پھر انتیم گین پر ہیڈ نے بہترین چوکہ جڑ کر دو اوور میں اپنی ٹیم کے سکور کو 21 رنوں تک پہنچا دیا ممبئی کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر نوان تشارہ شاندار گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تبھی ٹریویس ہیڈ نے پانچوی گین پر شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کو تین اوور میں 28 رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے ممبئی کے گینبازوں پر پرہار کرنا شروع کر دیا تھا وکٹ کی تلاش میں کپتان ہاردک پانڈیا نے چوتھا اوور پھیکنے کے لیے گین جسپرید بمرا کے ہاتھ میں تھمائی بمرا شاندار گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدر آباد کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بمرا کی لہراتی ہوئی گیند دونوں بلے بازوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہیدر آباد کے دونوں بلے بازوں نے اس اوور میں کیول چار رن اپنی ٹیم کے لیے جوڑ پائے اور اسکور چار اوور میں بتیس رنوں تک ہی پہنچ پایا باولنگ سپل میں بدلاف کرتے ہوئے کپتان ہاردک پانڈیا نے ایک بار پھر گیند انشل کمبوج کو دھمائی لیکن ان کا سواغہ تھی ٹریویس ہیڈ نے دوسری گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد انشل کمبوج نے اوور کی چوتھی گیند پر ہیڈ کو کلین بولڈ کر دیا مگر وہ گیند ایمپائر نے نو بول کر دی جس کے کارن ٹریویس ہیڈ بچ گئے اور پھر انہوں نے دو اور نو بول کھیلی اور اس گیند پر دو لگاتار چھوکے جڑ کر اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا اس اوور سے ہیدراباد کے بلیبازوں نے مل کر انیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کے اسکور کو پانچ اوور میں ہی پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا دو نو بل لباز پرچند روپ میں نظر آ رہے تھے ممبئی کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر جسپرید بھومرہ لیکن ان کا سواگت ٹریویس ہیڈ نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن اس کے بعد جسپرید بھومرہ نے شاندار واپسی کی اور اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر ابھی شیخ شرما کو ایشان کشن کے ہاتھوں خطرناک کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ممبئی انڈینز کو پہلی سفلتہ چھپن رنوں کے اسکور پر مل گئی اب میدان پر ٹریویس ہیڈ کا ساتھ دینے کے لیے میانک اگروال آ چکے تھے پاور پلے کے چھے اوور میں ہیدراباد کا اسکور چھپن رنوں تک پہنچ چکا تھا لیکن ممبئی کے لیے آٹھویں اوور لے کر آئے ایک بار پھر انشل کمبوجھ اور اس بار انہوں نے نو بول پھیکنے کی گلتی نہیں کی اور اوور کی چوتھی گیند پر میانک اگروال کو کلین بولڈ کر ممبئی کو دوسری سفلتہ 68 رنوں پر دلا دی میانک اگروال کیول پانچ رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اور اوور میں ہیدراباد کا اسکور 71 رن بن چکا تھا وہیں ممبئی کو دو سفلتہ مل چکی تھی اب میدان پر نئے بلے باز ٹریویس ہیٹ کا ساتھ دینے کے لیے نتیش ریڈی آ چکے تھے نتیش ریڈی بھی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنا رہے تھے دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دس اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 88 رنوں تک پہنچا دیا تھا ممبئی کی طرف سے گیاروہ آور لے کر آئے فرقی کے جادوگر پیوز چاولہ اور آتے ہی انہوں نے اپنے آور کی تیسری گیند پر ٹریویس ہیٹ کو پویلین کا راستہ دکھا کر ممبئی کو میچ میں پوری طرح سے واپسی کرا دی اور ہیدر آباد کی کمر توڑ دی ممبئی انڈینز کو 90 رنوں کے سکور پر تیسرا وکٹ مل گیا ٹریویس ہیٹ تیس گیند پر 48 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب میدان پر نئے بلے باز ہینڈری کلاسین آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری تھی لیکن ممبئی کے لیے باروہ آور لے کر آئے خودھاردک پانڈیا نے اپنے آور کی پہلی گیند پر اپنا شکار نتیش ریڈی کو بنا کر ممبئی کو چوتھی سفل تھا 92 رنوں کے سکور پر دلا دی نتیش اپنی ٹیم کے لیے کیول 20 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب ہینڈری کلاسین کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نئے بلے باز مارکو جانسن آ چکے تھے لیکن تب تک ان کا ساتھ ہینڈری کلاسین چھوڑ کر چلے گئے تیروے آور کی پہلی گیند پر پیوش چاولہ کے شکار ہو گئے اور اپنی ٹیم کے لیے کیول دو رنوں کا یوگدان دے پائے 96 رنوں کے سکور پر ہیدر آباد کی آدھی ٹیم پویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ چکی تھی ہیدر آباد کی طرف سے اب نئے بلے باز شہباز احمد آ چکے تھے ٹیم کا سکور تیرہ آور میں سو رنوں تک پہنچ چکا تھا ممبئی میچ میں پوری طرح سے ہاوی دکھ رہی تھی مارکو جانسن اور شہباز احمد دیرے دیرے ٹیم کے سکور کو بڑھاتے ہوئے پندرہ آور میں 120 رنوں تک پہنچا دیا لیکن شہباز احمد سولوے آور کی پہلی گیند پر اپنا وکیٹ ہاردک پانڈیا کو دے بیٹھے ہیدر آباد کا چھٹا وکیٹ 120 رنوں کے سکور پر گر گیا شہباز ٹیم کے لیے دس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے میدان پر نئے بلے باز عبدال سمد آئے لیکن اب تک مارکو جانسن بھی اسی اوور کی پانچوی گیند پر اپنا وکیٹ گوا بیٹھے ہیدر آباد کا ساتھویں وکیٹ گر گیا میدان پر خود کپتان پیٹ کمینز کو آنا پڑا اور آتے ہی انہوں نے شانداز چھککا پیوز چاولہ کو جڑ کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن اب تک عبدال سمد ان کا ساتھ چھوڑ کر پویلین لوٹ گئے پیوز چاولہ کی انتیم گیند پر لبی ڈبلی ہو گئے 136 رنوں کے سکور پر آٹھ وکیٹ ہیدر آباد کا گر گیا اب میدان پر نئے بلے باز سنویر سنگھ آ چکے تھے انت میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بلے باز پاکٹ ڈینمو ایشان کشن اور روہید شرما وہیں ہیدر آباد کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے بھونیشور کمار ان کا سواغت کشن نے پہلے ہی گیند پر شاندار چوکا لگا کر کیا اس کے بعد آور کی دوسری گیند پر بھی لیک بائی کے روپ میں چوکا مل گیا ممبے کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا وہیں آور کی چوتھی گیند پر روہید شرما نے بھی اپنے بلے کا موں کھولا اور شاندار چوکا جھڑ دیا پہلے ہی آور میں ممبے انڈینز کے دونوں بلے بازوں نے مل کر تیرہ رن بٹور لیے شروعات بہت شاندار مل چکی تھی ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے مارکو جانسن لگن شروعات بہت خراب ہوئی کیونکہ پہلی گیند پر وائٹ کے ساتھ ممبے انڈینز کو چوکا مل گیا اس کے بعد دوسری گیند پر ایشان کشن نے شاندار چوکا لگا کر ان کا سواگت کیا